اسلام علیکم پیارے ناظرین جب کسی مرگے کو سانس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو تمام دوست یہ سمجھتے ہیں کہ مرگے کا ناک بند ہو چکا ہے اس لیے اسے سانس کا مسئلہ ہے ایسا بالکل بھی نہیں جب آپ کا مرگہ مو کھول کے سانس لے اور گردن اٹھا کے سانس لے تو سمجھ لیں کہ مرگے کی سانس کی نالی سوجن کا شکار ہو چکی ہے سانس کی نالی سوجن کا شکار کیسے ہوتی ہے جب مرگہ زکام کا شکار ہوتا ہے تو ریشہ سیدھا گلے میں گٹتا ہے آہستہ آہستہ مواد گاڑا ہو جاتا ہے اور سانس کی جو نالی ہوتی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے جس سے نالی سوجن کا شکار ہو جاتی ہے مرگہ گردن اٹھا کے سانس لینا شروع کر دیتا ہے آپ فوراں ایم اکسل یا ویبرو سینج یا کسی بھی انٹی بائیوٹک انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے مرگہ نائنٹی ایٹ فیصد مر جاتا ہے فرض کیا کہ ایم اکسل اور انٹی بائیوٹک یا ویبرو سے یہاں اتفاق بھی کر لیا جائے کہ ریشہ خوش کرتی ہے اور واقعہ تن کرتی بھی ہے تو آپ کے مرگے کو گلے میں تو پہلے سے ہی ریشہ گاڑا ہونے سے نالی میں سوجن ہو چکی ہے اور ریشہ تو دور کی بات ہے نالی سے سانس بھی مشکل سے گزر رہا ہے یا مرگ کے فیپڑوں میں اکسیجن کم ہو چکی ہے تو ہم نے ایم اکسل دیا یا کوئی بھی میڈیسن دے دی اور کوئی بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے مرگ بھی ضائع کر بیٹھے آئیں سانس کی نالی کی سوجن دون کرنے کا مکمل علاج کریں تو آتے ہیں سوڈیم فارمولے کی طرف یہ منٹیکہ گولی میں پایا جاتا ہے ایک بڑے مرگ کے لیے دو اشاریہ پانچ میلی گرام ریشہ خوش کرنے والی میڈیسن سے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں یا وینٹولین دو میلی گرام گولی دیں یا میتھو فالین دیں یہ فارمولہ بے شمار گولیوں میں پایا جاتا ہے یا سیرولین صرف کا چھوٹا آدھا چمچ دیں اس طرح آپ کے کسی بھی مرگ کو سانس کی نالی کی سوجن دور ہو جائے گی اور آپ کا مرگہ بھی تندرست ہو جائے گا اب آتے ہیں مرگ میں نزلہ زکام کا ابتدائی علاج جس سے سانس کی نالی یا باقی میڈیسن تک نوبت ہی نہ پہنچ پائے سب سے پہلے سستی معلوم ہونے پہ مرگ کو صبح شام پانچ پانچ عدد کالی مرچ دیں ایول گولی ایک بڑا دو حصہ پیروٹون ایک بڑا دو حصہ ایول کی جگہ بیٹی لان گولی کا استعمال بھی فائدہ مند ہے پیراسیٹا مول گولی ایک لیٹر پانی میں حل کر کے پانی والے برطن میں ڈال دیں تاکہ تمام پی سکے پیراسیٹا مول کا استعمال ہفتے میں ایک دفعہ ضرور کریں انشاءالہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا تو دوسرے نمبر پر نیکس آنے والے سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مرگوں کے گلے میں خرکراہٹ کی آواز کا آنا یا مرگوں میں سانس کی تکلیف کا ہونا یعنی مرگوں کا گردن اٹھا کر سانس لینا اگر گلے میں خرکراہٹ کی آواز آ رہی ہے تو آپ بیٹی لان گولی ایک بڑا دو حصہ پیروٹون گولی ایک بڑا دو حصہ صبح شام ضرور دیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی انٹی بائیوٹک کا استعمال کر سکتے ہیں تقریبا گولی کا اتنا حصہ دیں کہ گندم کے دانے کے برابر ہو یہ انٹی بائیوٹک ریشہ خوش کرنے میں بہت مفید ثابت ہوگی اس کے علاوہ آپ کیلہ مکس گولی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین اگر آپ یہ سب نہیں کرنے چاہتے تو دیسی لسن اور اجوائن کو اچھی طرح باری کر کے ایک گولی بنا کر صبح شام دیں اور اس سے مرگوں کا پوٹا بند نہیں ہوگا تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ محلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہیں